موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج دیرہ غازی خان میں گارنٹینہ کیمپوں کا دورہ کیا اور کرونا وائرس کی وبا سے بچاؤں کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا عالمی مالیاتی داروں نے پاکستان کو کرونا وائرس سے نبتنے کے لیے مجموعی طور پر اٹھاون کروڑ اسی لاکھ ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا کو یک سر مسترد کرتے ہوئے سے حقائی کو جھٹلانے اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرار دیا ہے اور شمالی وزرستان میں خفیہ اطلاع پر مبنی ایک کارروائی میں سات دہشت گرد مارے گئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے آج ڈیرہ غازی خان کے دورے میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا دورے کے دوران وزیراعظم کو ڈیرہ غازی خان میں ظاہرین کی آمد اور کمانڈ ان کنٹرول ٹھوم میں کرونا کی تشخیص کے لیے سکریننگ کے ایک دبات، رہائش، خوراک اور پینے کے پانے کی سہولیات کے بارے میں بھی آگہ کیا گیا وزیراعظم نے دیرہ غازی خان میں کرنٹینہ مرکز کا بھی دورہ کیا اور وہاں قیام پذیر ظاہرین کی خیریت دریافت کی ظاہرین نے وزیراعظم کی آمد پر مسررت کا اظہار کیا اور انہیں فراہم کی جانے والی سہولیات پر اتمران کا اظہار کیا سادر ڈاکٹر آریف الوی نے قومی یکجہتی کی اپیل کرتے ہوئے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ کرونا وائرس کے خلاف احتیاطی تدبیر اختیار کریں انہوں نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ انہوں نے دیکھا کہ چینی عوام نے اس وبا کی خلاف زبردست بہادری اور اتحاد کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کو بھی چین کے تجربے سے سیکھنا چاہیے اور دلیری اور یکجہتی کے ساتھ اس مرز کا مقابلہ کرنا چاہیے ناشنل کمانڈ ان کنٹرول سینٹر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے کے تحت تمام داخلی راستوں پر لوگوں کی مکمل چیکنگ اور ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جا رہا ہے کمیٹی نے آج ایک بیان میں کہا کہ مسافرین کو جامعہ سکریننگ کی جا رہی ہے مشتبہ کیس میں ٹریکنگ کے لیے ان کے آداد شمار اور ریکارڈ رکھا جا رہا ہے ادھر کرونا وائرس کے حوالے سے کمانڈ ان کنٹرول سینٹر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر ضروری اقدمات کیا جا رہے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک 247 شہریوں میں کرونا وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے تاہم وائرس کی وجہ سے کوئی موت واقع نہیں ہوئی بیرون اقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو کرونا وائرس سے نبٹنے کے لیے مجموعی طور پر 58 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کی امداد دینے کا وعدہ کیا ہے یہ وعدہ منصور عبندی کے ڈیپٹی چیرمن محمد جانزیب خان اور عالمی بینگ اشیائی ترقیاتی بینگ کے ڈیریکٹرز کے درمیان آج اسلام آباد میں ایک ملاقات میں کیا گیا یہ فرنز کرنزینا براکس کے قیام کے لیے فراہم کیا جائیں گے اس کے علاوہ اس وابا سے نبٹنے کے لیے اضافی ساز و سامان بھی فراہم کیا جائے گا سندھ حکومت نے صوبے میں کورونا وائرس کا مزید پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف شہروں کے درمیان چلنے والی ٹرافک کل سے پندرہ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے ایک نوٹفیکیشن آج کراچی میں جاری کیا گیا ادھر تمام صوبائی دفاتر بھی پندرہ روز کے لیے بند رہیں گے چین کے دو روزہ دورے کے اختتام پر پاکستانی وفقی ارکان کا کورونا وائرس کا ٹیس کیا گیا اور ان کے نمونوں کو کلیر قرار دیا گیا دفتر خارجہ نے آج ایک بیان بھی کہا ہے کہ چین کی جانب سے کیے گئے پاکستانی وفقی ٹیس کے نتائج اسے محصول ہو گئے ہیں صدر مملکہ ڈاکٹر آریف الوی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر اسد عمر اور دیگر کے ٹیس کیا گئے پاکستان نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا کو یہ اکثر مصرد کرتے ہوئے اسے حقائق کو جٹلانے اور عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرا دیا ہے دفتر خارجہ کی ترجمان آشا فاروقی نے ایک بیان میں کہا کہ سادر ڈاکٹر آریف الوی کے دورہ چین کے بعد پاکستان اور چین کے مشترکہ بیان کے بارے میں بھارت کا بیان حقائق کے منافی ہے انہوں نے کہا کہ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان جس میں مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہا گیا ہے سراسر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی اقراردادوں کی خلاف ورزی ہے ترجمان نے کہا کہ جمع کشمیر اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی ایجنڈلے پر سب سے پرانا حل طلب تنازہ ہے اور عالمی برادری بھی سات دہائیوں سے اسے ایسے ہی تسلیم کرتی ہے اور شمالی وزرستان میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر ہونے والے ایک آپریشن کے دوران سات دہشتگرد حلاق ہو گئے ہیں آئیس پیار کی مطابع سیکیورٹی فورسز نے دداخل کے نزدیک ماما زیارت میں ایک کمینگاہ میں دہشتگردوں کی موجودگی کی مصدقہ اطلاعات پر یہ آپریشن کیا علاقے کو کلیر کرنے کے دوران ٹھکانے سے اسلحہ اور بارود سمیت آئیڈیز کی تعداد پی ابرامت کر لی گئی شدید فائرنگ کے تباتے میں ایک افسر سمیت سیکیورٹی فورسز کے چار اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں تجزیم کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے